یہ بچہ ہے میرے پاس پاکستان میں بیٹل نٹ چوئیں یعنی چھالیے کا چبائے جانا بہت عام ہے سپیشلی یہ کراچی میں تو یہ ماوا بھی کھاتے ہیں اور پتہ نہیں چھالیا بھی چباتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ایڈکشنز ان کو پڑی ہوئی ہیں اور یہ چبائی جاتے ہیں اور مو سے وہ گر رہا ہوتا ہے تھوک گر رہا ہوتا ہے مو لال ہوئے پڑے ہوتے ہیں پھر پان کا استعمال یہ بہت کام ہے لیکن اس بچے کی عمر سولہ سال ہے اس کا تعلق کروڑ پکے سے اس کی ماما ساتھ آئی ہے میں اس کو مزاک میں چھیڑا تھا میں نے کہا چھالیا کھاتے ہو تو میں نے اگر تمہاری ویڈیو بنائی یہ چیزیں اس کی اجازت سے ہو رہی ہے تو پورا کروڑ پکا جو ہے تمہیں جوتا مارے گا اس نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا آپ نے میں نے کہا کہ پورا کروڑ پکا چھالیا اور پان وغیرہ کھاتے ہیں اس نے کہا پورا کروڑ پکا مجھے کیا مارے گا جوتیاں وہ خود سارے چھالیا پان پر لگے میں کہنے کا مقصد اس ویڈیو میں یہ ہے کہ look at what you are gifting to your generations یہ سولہ سال کے آپ اپنی نسل کو کیا تحفہ دے رہے ہیں میں نے لٹرلی مزاک میں اس کو چھیڑا تھا کہ بھائی تری عمر کیا چھالیا کھا رہا ہے میں اگر آپ کی ویڈیو بنا لوں اس کی امی کی جات سے بنا رہے ہیں ویڈیو تو یہ نہ تم کروڑ پکے میں واپس جاؤ تو تم جاں نکلو پھر لوگ تمہیں کروڑ پکے میں ڈانٹیں گے کہ بھائی یہ کیا کر کے آئے ہو تم چھالیا کیوں کھاتے ہو اس نے کہا پورا کی روڑ پک کئی چھالیا پر لگا ہوئے ہیں پورا کی روڑ پک کئی پان پر لگا ہوئے ہیں same happened with me in کراچی میں نے کراچی کے ایک بندے کو کہا وہ ملنے آیا ہم جو ہوتل میں میں نے اسے کہا تمہاری ویڈیو بناتے ہیں اس کے موہ پہ سارے ہی السرزر چھالے اور یہ بنے ہوئے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا یہ ماوہ کھانے سے رک جائیں یہ جو چھالیا کھاتے ہیں اس سے رک جائیں پان کھانے سے چونے والے پان کھانے سے رک جائیں اس نے آگے سے پتہ کیا کہا اس نے کہا آدھا کراچی تو ماوہ کھاتا ہے آدھا کراچی تو پان اور چھالیا پر چونے پر لگا ہوئے ہیں کدھر ہیں فوڈ آتھارٹیز they have to stop it دیکھیں موٹر وے پہ اگر قانون ہے نا کہ ایک سو بیس سے اوپر گاڑی نہیں چلانی چلان ہوگا لوگ تب بھی مہا چلان کراتے ہیں لیکن کسی طور اس پر عمل کرتے ہیں ابھی جو فوڈ پڑی رہی ہے میکسیمم ایکسیڈنٹس کہاں ہو رہے ہیں موٹر وے پہ ہو رہے ہیں کہ جیٹی روڈز پہ ہو رہے ہیں جیٹی روڈز پہ ہو رہے ہیں کیونکہ people are not following law قانون فالو نہیں کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کی پاکستان میں لوگ سمد بانڈ کا نشاہ کرتے ہیں پاکستان میں لوگ وی لو کا نشاہ کرتے ہیں پاکستان میں چھوٹی عمر میں لوگ سگرٹ پہ لگ جاتے ہیں میں نے آٹھ سال کے بچوں کو بھی سگرٹ پیتے دیکھا ہے آٹھ سال کی نو سال کے دس سال کے بارہ تیرہ سال کی بچیاں یونیورسٹیوں میں سگرٹ پی رہی ہیں آپ کے ہر میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے ہسلوں میں بقاعدہ طور پر لوگ چرس پیتے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے میڈیکل کالیجز کے ہسلوں میں دیکھا ہے اور بقاعدہ وہاں چرس سپلائے ہوتی ہے اور وہ لوگ چرس پیتے ہیں تو we have to see کہ ہم لوگ نیشن کے اپنی جنریشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور جو بڑوں کو وہ دیکھیں گے وہ چھوٹے کریں گے مطلب میں اس کو کیا سمجھاؤں جب یہ کہے گا پورا کے روڈ پک کہی چھال یہ پہ لگا ہے آپ اسے کیا سمجھا سکتے ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی نسل کرے گی آگے اس کی نسل بھی وہی کرے گی You are the best teachers تو آپ کو سمجھانا پڑے گا تو ہم اپنی نسل کو کیا سمجھائیں کیا کیا تحفہ دیں گے آج آپ گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا اچھا استعمال نہیں کرتے آئی ٹی کے لئے استعمال نہیں کرتے ایمازون ابورک پائی تھان جہاں دنیا بدلی پڑی ہے آپ اس کے لئے یوز نہیں کرتے آپ صرف اغلاط العام کے لئے میمز بنانے کے لئے مزاق کے لئے یوز کرتے ہیں پرینکس کے لئے یوز کرتے ہیں تو آپ کی نسل بھی آگے وہی کرے گی جبکہ چائنہ میں اس کو آئی ٹی انڈسٹری کے طور پر یوز کیا جا رہے ہیں وہاں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچے کئی کئی ڈالرز ہن کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں بھی جنہوں نے ایمازون ڈراب شپنگ کی آفیسز بنائے ہیں ہمارے لڑکیاں ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپیہ کماری ہیں خود دیکھتا ہوں ان کو کماتے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ دوسری جو جتنے میڈیکل کالیج یونیورسٹی ہیں وہ بیکار کاغذ کے ٹکڑے اب بانٹنے پہ آگئی ہیں جن کی نیٹ ورث بہت زیرو ہوتی جاری آنے والے وقت میں دو دو کروڑ پہ میں آپ اپنی بیٹی کو کسی پرائیوٹ میڈیکل کالیج سے ڈاکٹر بنائیں اور جب وہ باہر نکلے گی وہ بیس ہزار کی اس کو نوکری نہیں ہے اب بیس ہزار کی مل رہی ہے تو پانچ سال بعد تو شاید پانچ ہزار پہ بھی کوئی نوکری نہیں دے گا ٹیکنیکل سکل کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا اپنی نسل کی گرومنگ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور قوم چھا لیے ماںوں کے لگی رہی ہیں تو یہ خود سوچیں نا ہم کیسی نسل دے رہے آگے خود سوچیں تینکیو ویری مچ